اسلام علیکم تیسیز محمد محسن اگر آپ روگ نامی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور پر دیجئے آج ہم بات کریں گے پاکستان میں پرائم منسٹر کے بارے میں آج تک جتنے بھی پرائم منسٹر ہوجرے ہم ان سبھی کو ڈسکس کریں گے تو پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان تھے لیاقت علی خان جن کی برث 1895 میں ہوئی تھی اور ان کی ڈیتھ 1951 میں ہوئی تھی ان کو اساسینیٹ کیا گیا تھا 16 اکتوبر 1951 میں ان کی پولیٹیکل پارٹی مسلم لیک تھی اور انہیں فادر آف نیشن نے اپوائنٹ کیا تھا ایز پرائم منسٹر ان کے بعد دوسرے پرائم منسٹر آتے ہیں سر خواجہ نظام الدین سر خواجہ نظام الدین کی برث 1894 میں ہوئی تھی اور ان کی ڈیتھ 1964 میں ہوئی تھی انہوں نے تقریبا 17 اکتوبر 1951 کو ایز پرائم منسٹر شیپ قبول کی تھی اور انہوں نے یہ تقریبا ایک سال چہ ماہ تک ایز پرائم منسٹر سر ف کرتے رہے ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی مسلم لیک ہی تھی انہیں ملی خلام محمد نے ڈیسولف کر دیا تھا 1953 میں ان کے بعد محمد علی بوگر آتے ہیں جو کہ تھرڈ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے محمد علی بوگر جن کی پیدائش 1909 میں ہوئی اور ان کی ڈیتھ 1963 میں ہوئی انہوں نے 17 اپریل 1953 میں ایز پرائم منسٹر بنے پاکستان کے اور یہ 12 اگس 1955 تک ایز پرائم منسٹر رہے انہوں نے تقریبا دو سال تین مینے اور چھبیچ دن تک سروف کیا پاکستان کے لیے اور ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی مسلم لیک ہی تھی ان کے بعد 4 پرائم منسٹر آف پاکستان آتے ہیں چودری محمد علی جن کی پیدائش 1905 میں ہوئی اور ان کی ڈیتھ 1980 میں ہوئی انہیں ایز پرائم منسٹر 12 اگس 1955 کو بنایا گیا اور انہوں نے تقریبا ایک سال ایک ماہ تک ایز پرائم منسٹر پاکستان رہے ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی مسلم لیک ہی تھی ان کے بعد 5 پرائم منسٹر آف پاکستان آتے ہیں حسین شہی ان کی برث 1892 میں ہوئی تھی اور ان کی ڈیتھ 1963 میں ہوئی تھی انہوں نے تقریبا ایک سال ایک مہینہ اور پانچ دن تک ایز پرائم منسٹر آف پاکستان صرف کیا انہوں نے 12 سپٹمبر 1956 کو ایز پرائم منسٹر بنے تھے اور 17 اکٹوبر 1975 کو انہیں اتار دیا گیا ان کی پولیٹیکل پارٹی عوامی لیک ہوتی تھی ان کے بعد آتے ہیں ابراہیم اسماعیل چندریگر جو کہ 6 پرائم منسٹر آف پاکستان تھے ان کی برث 1898 میں ہوئی اور ان کی ڈیتھ 1968 میں ہوئی انہیں 17 اکٹوبر 1957 کو ایز پرائم منسٹر بنایا گیا اور 16 ڈیسمبر 1957 کو انہیں اتار دیا گیا انہوں نے تقریبا 55 دن تک حکومت کی اور اس پرائم منسٹر شپ کو سب سے شارٹیسٹ پیریٹ بھی کہا جاتا ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی مسلم لیک ہی تھی ان کے بعد آتے ہیں سر فیروز خان نور جو کہ 7 پرائم منسٹر آف پاکستان تھے ان کی برث 1893 میں ہوئی اور ان کی ڈیر 1970 میں ہوئی انہیں اس پرائم منسٹر تقریبا 16 اکٹوبر 1957 میں بنایا گیا اور انہیں 7 اکٹوبر 1958 میں اتار دیا گیا انہوں نے تقریبا 9 مہنے اور 21 دن تک سرب کیا پاکستان کے لیے ان کی پولیٹیکل پارٹی ریپبلکن پارٹی تھی ان کے بعد نورل ایمن آتے ہیں جو کہ 8 پرائم منسٹر آف پاکستان تھے ان کی پیدائش 1893 میں ہوئی اور ان کی ڈیر 1974 میں ہوئی نورل ایمن کو پرائم منسٹر آف پاکستان رکھا گیا 7 ڈیسمبر 1971 میں اور انہیں 20 ڈیسمبر 1971 میں اتار دیا گیا تقریبا ان کا پیرڈ 13 ڈیز کا تھا انہیں الیکٹ کیا گیا تھا 1970 کے الیکشنز میں ان کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ تھی ان کے بعد آتے ہیں نورل ایمن پرائم منسٹر جو کہ ضروفکار علی بھوٹو تھے ضروفکار علی بھوٹو کی پیدائش 1928 میں ہوئی اور ان کی ڈیتھ 1979 میں ہوئی انہیں پھانسی دی گئی تھی انہوں کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا گیا تھا 14 اگست 1973 کو یہ 1973 کے الیکشنز میں الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے 3 سال 10 مہینے اور 21 دن تک ایز پرائم منسٹر آف پاکستان سروف کیا انہوں پانچ چولائے 1977 کو اتار دیا گیا تھا ان کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تھی ان کے بعد آتے ہیں 10 پرائم منسٹر آف پاکستان جن کا نام محمد خان جونے جو تھا محمد خان جونے جو کی پیدائش 1932 میں ہوئی اور ان کی ڈیتھ 1993 میں ہوئی انہیں پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا گیا 24 مارچ 1985 میں اور انہیں اتار دیا گیا 29 میں 1988 میں انہوں نے تقریباً 3 سال 2 مہینے اور 5 دن تک ایز پرائم منسٹر آف پاکستان سروف کیا انہوں کو 1985 کے الیکشنز میں الیکٹ کیا گیا تھا ان کی پالیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ تھی یہ انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ تھے انہیں بعد میں پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ شمعوریت مل گئی تھی ان کے بعد 11 پرائم منسٹر آف پاکستان تھی بینظیر بھٹو بینظیر بھٹو کی پیدائش 1953 میں ہوئی اور ان کو مار دیا گیا تھا اساسینیٹ کر دیا گیا تھا 2007 میں بینظیر بھٹو کو 2 ڈیسمبر 1988 میں ایز پرائم منسٹر بنایا گیا اور 6 اگست 1990 کو اتار دیا گیا انہوں نے حکومت پاکستان پر حکومت ایک سال آٹھ مہینے اور چار دن تک کی انہوں کو الیکٹ کیا گیا تھا 1988 کے الیکشنز میں ان کی پالیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تھی یہ بزاتے خود ظلفکار علی بھٹو کی بیٹی تھی ان کے بعد باروے پرائم منسٹر آف پاکستان آتے ہیں جن کا نام ہے نواز شریف یہ تقریباً تین بار الیکٹ ہوئے اور تینوں بار انہوں نے اپنا عرصہ پورا یہ اپنا عرصہ پورا نہ کر سکے نواز شریف کی پیدائش 1949 میں ہوئی اور یہ ابھی تک زندہ ہے ماشاءاللہ انہوں کو فرس ٹائم پرائم منسٹر بننے کا موقع 6 نومبر 1990 کو ملا تھا اور انہیں 18 جولائے 1993 میں اتار دیا گیا انہوں نے تقریباً دو سال سات مینے اور 4 دن تک یہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے یہ الیکٹ ہوئے تھے 1990 کے الیکشنز میں ان کی پالیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون تھی ان کے بعد پھر سے ایک بار بینجر بھٹو کا دور آتا ہے بینجر بھٹو اس بار 13 پرائم منسٹر آف پاکستان الیکٹ ہوئی تھی 1993 کے الیکشنز میں انہیں اس بار 3 سال 17 دن کا موقع ملا سرف کرنے کا پرائم منسٹر آف پاکستان اور انہیں اتار دیا گیا پانچ نومبر 1996 کو ان کی پالیٹیکل پارٹی پاکستان پپلس پارٹی تھی ان کے بعد پھر سے نواز شریف آتے ہیں یہ سیکنڈ ٹائم ہے نواز شریف کا بھی یہ 14 پرائم منسٹر آف پاکستان الیکٹ ہوئے تھے 1997 کے الیکشنز میں اس بار انہوں نے 2 سال 7 مہنے میر زفراللہ خان جمالی میر زفراللہ خان جمالی 15 پرائم منسٹر آف پاکستان تھے میر زفراللہ جمالی کی پیدائش 1944 میں ہوئی تھی انہیں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان بنائے گیا تھا 23 نومبر 2002 میں اور انہیں اتار دیا گیا تھا 26 جون 2004 میں انہوں نے تقریبا ایک سال 7 مہنے اور 3 دن تک اپنی حکومت جمائے رکھی یہ 2002 کے الیکشنز میں الیکٹ ہوئے تھے پاکستان مسلم لیک کاف ان کی پولیٹیکل پارٹی تھی ان کے بعد چودری شجاعت حسین آتے ہیں جو کہ 16 پرائم منسٹر آف پاکستان تھے ان کی پیدائش 1946 میں ہوئی اور یہ ابھی تک زندہ ہیں انہیں تقریبا 30 جون 2004 کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا اور 26 اگست 2004 کو اتار دیا گیا تھا انہوں نے تقریبا ایک مہینہ 27 دن تک ایز پرائم منسٹر آف پاکستان سرف کیا اور ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی پاکستان مسلم لیک کاف تھی ان کے بعد 17 پرائم منسٹر آف پاکستان آتے ہیں شوکت عزیز شوکت نومبر 2007 میں انہوں نے تقریبا 3 سال 2 مہین 18 دن تک پاکستان پر حکومت کی ایز پرائم منسٹر یہ انہوں نے سرف کیا ان کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیک کاف تھی ان کے پات 18 پرائم منسٹر آف پاکستان آتے ہیں یوسف رزا گلانی یوسف رزا گلانی کی پیدائش 1952 میں ہوئی تھی انہیں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا گیا تھا 25 مارٹ 2008 میں انہیں اتار دیا گیا 19 جون 2012 میں انہوں نے تقریبا 4 سال 2 مہنے اور 25 دن تک سرف کیا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان یہ دور زہداری کا دور تھا اور ان کی پالیٹیکل پارٹی بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھی یہ الیکٹ ہوئے تھے 2008 کے الیکشن میں ان کے بعد 19 پرائم منسٹر آف پاکستان آتے ہیں راجہ پرویز اشرف راجہ پرویز اشرف کی پیدائش 1950 میں ہوئی تھی انہیں ایسے پرائم منسٹر بنایا گیا تھا 22 پیپلز پارٹی ہی تھی ان کے بعد پھر سے نواز شریف آتا ہی یہ نواز شریف کا تھرڈ ٹائم تھا ایسے پرائم منسٹر آف پاکستان یہ 20 پرائم منسٹر آف پاکستان آتے ہیں اور انہوں نے تقریباً اس بار 4 سال ایک مہینے اور 23 تک پرائم پاکستان رہے انہیں الیکٹ کیا گیا تھا 2013 کے الیکشن میں اور انہیں اہل قرار دے دیا گیا تھا ان کے بعد 21 پرائم منسٹر آف پاکستان آتے ہیں شاہد خاکان آباسی شاہد خاکان آباسی کی پیدائش 1958 میں ہوئی تھی اور یہ ابھی تک زندہ ہیں بے شک انہیں پرائم ون میں 2018 میں جب 2018 کے الیکشن ہوئے تب انہیں اس کے ٹیکر گورنمنٹ میں رکھا گیا تھا انہوں نے تقریبا آٹھ سوری دس مہینے تک سرف کیا پرائم نیسٹر آف پاکستان ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی تھا ان کے بعد جو کہ کرنٹ پرائم نیسٹر 2018 کے الیکشن میں عمران کھان کی پیدائش 1952 کی ہے اور یہ ابھی تک زندہ ہیں انہیں 18 آگست 2018 میں اس پرائم نیسٹر آف پاکستان بنایا گیا تھا ان کی پالیٹکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو آفیزو ناسیر